مصاف گائز ویلکم ٹو نالیج فار یو آج ہم پڑھیں گے کہ فیکٹوریل کولاجک ہم کیسے بناتے ہیں سی پلس پلس لینگویج میں اس سے پہلے کہ ہم توڑا سا فیکٹوریل کو سمجھ لیں کہ فیکٹوریل کیا ہوتا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹوریل فیکٹوریل بیسیکلی ملٹیپل آف دا ملٹیپل آف دا نیچرل نیچرل نیمبر ویچ دے پروڈکٹ آف این انٹیجر اور آل دے انٹیجر بیلو ایٹ یعنی ہم جس چیز کی بھی فیکٹوریل فائنڈ کرتے ہیں تو فیکٹوریل کیسے فائنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے جو نمبر لے لیا فار ایگزیمپل یہاں پہ اب فور کوئی نمبر ہے ہم اس کا جو ہے نا وہ فائنڈ کرتے ہیں فیکٹوریل کی فیکٹوریل اب اس کو کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کیلئے بیسیکلی جتنی بھی یعنی فور سے لے کر اٹل ون تک ہم اس نمبروں کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ اسی نمبر کا فیکٹوریل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا سیمبل ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی کیسے ہوتا ہے کہ فار ایگزیمپل اب یہاں پہ فور فیکٹوریل ہے تو یہ برابر ہوتا ہے فور ملٹیپلائیڈ بائی تری ملٹیپلائیڈ بائی ٹھو ملٹیپلائیڈ بائی ون ایکوال ٹو ونٹی فور یعنی اب فور فیکٹوریل کا ریزلٹ آتا ہے 4 ملٹیپلائیڈ بائی 3 ملٹیپلائیڈ بائی 2 ملٹیپلائیڈ بائی 1 اب یہاں پہ 4 ملٹیپلائیڈ بائی 3 سے کیا آتا ہے 12 12 ملٹیپلائیڈ بائی 2 سے کیا آتا ہے 24 24 ملٹیپلائیڈ بائی 1 سے کیا آتا ہے 24 تو یہ فیکٹوریل ہم ایسے فائنڈ کرتے ہیں کہ بیسیکلی ملٹیپلائی آف دے نیچرل آف دے نیچرل نمبر ویچ دے پروڈکٹ نیچرل نمبر نیچرل نمبر ویچ دے پروڈکٹ آف این انٹیجر اور آل دے انٹیجر بیلو ایٹ یعنی جو نمبر ہم جس نمبر کی ہم نے فیکٹوریل فائنڈ کرنی ہوتی ہے اس سے لے کے تیل ون تک ہم اس کا آپس میں جتنی بھی نمبر اس کے بیچ میں آرہے ہیں ہم اس کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں پھر اسی نمبر کا ہمارے پاس کیا آتا ہے فیکٹوریل آتا ہے تو آج ہم اس کیلئے پروگرام میں نے ٹائپ کیا ہوئے جسٹ ہم نے آپ کو وہ لاجک سمجھانا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح آپ کو ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے کہ میں ہر ایک چیز کو لکھوں تاکہ میں پہلے سے کیونکہ آپ لوگ کو صرف جسٹ لاجک سمجھانا ہوتا ہے اور ٹائپ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس کیلئے لاجک کیسے بنائے سب سے پہلے میں نے ایک فنکشن بنائے ایک مین فنکشن ہے ٹیک ہے اور ایک مینی یوزر ڈیفائن فنکشن بنائے انٹیجر فیکٹ کے نام سے میں نے ایک یوزر ڈیفائن فنکشن بنائے اور ایک مین فنکشن ہے پہلی بات تو یہ ہے اب اس فنکشن کو اس مین فنکشن سے میں نے کال کیا ہے اس یوزر ڈیفائن فنکشن کو یوزر ڈیفائن فنکشن بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ خود کوئی فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم اس کو یوزر ڈیفائن فنکشن کہتے ہیں یہ بسیکلی ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے یہ یوزر ڈیفائن فنکشن ہے جو کہ ہم خود بناتے ہیں اور مین فنکشن ہمیشہ سی پلس پلس میں آپ مین فنکشن تو لازمی بناتا ہے ہر ایک پروگرامنگ لینگویج کے اندر مین فنکشن ہی ہوتا ہے جہاں سے آپ دوسری یوزر ڈیفائن فنکشن کو کال کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک انٹیجر لیا ہوا ہے جس کا ایک یوزر انٹیجر یوزر انٹر لیا ہوا ایک وریابل جس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے انٹیجر اور ایک ایکس وریابل لیا ہوا ہے جس کا ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے اور اس کو میں نے اسائن کیا ہوا ہے اب یہاں پہ میں نے لوپ کیوں چلائے ہوا ہے کہ اگر یوزر چاہتا ہے کہ میں یہ کوڈ بغیر ونڈو کو ایکزٹ کر کے میں اس کو بار بار رن کروں تو وہ اس کے لئے میں نے لوپ یوز کیا ہے کہ اگر یوزر یہاں پہ انٹر کر دیں تو یہ لوپ چلے گا یہاں پہ ایکس کی ویلیو کیا ہوگی فار اگزیمپل ون اس کیس میں کنڈیشن کیا ہو جائے گی ٹرو ہو جائے گی اور ٹرو ہونے پہ ٹرو ہونے پہ کمپائلر ادھر آ جائے گی آپ کو یہ پرنٹ کر دے گا کہ انٹر نمبر تو فائنڈ اٹس فیکٹوریل آف اگیون نمبر یعنی آپ جس نمبر کی فیکٹوریل فائنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر انٹر کر دیں اس نمبر کو انٹر کرنے کے بعد ٹیک ہے یہاں سے آپ یوزر آپ سے یوزر انٹر اب یوزر انٹر کے یوزر انٹر جو ویریبل ہے اس کے اندر آپ کی ویلیو سٹور ہو جائے گی فار اگزیمپل آپ نے یہاں سے سیکس دے دیا ٹیک ہے تو یوزر انٹر کے پاس یوزر انٹر جو ویریبل ہے اس کے پاس جو سیکس ویلیو آ جائے گی ٹیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ آپ کو بتایا دے کہ فیکٹوریل آف اب یہاں پہ اپنی یوزر نے انٹر کر دیا کیو سکس تو یہاں پہ کیا پرنٹ ہو جائے گا سکس پرنٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ مین چیز یہاں پہ آ دیا کہ یہاں سے میں نے فنکشن کال کیا ہوا ہے یعنی یہ ہمیشہ جو بھی user defined فنکشن کا جب کال کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی مین فنکشن سے کال کرنا ہوتا ہے تو یہاں سے میں نے اس کو کال کیا ہے اور اس میں ایک پیرمیٹر پاس کیا ہوا ہے یعنی ایک آرگومنٹ پاس کیا ہوا ہے کس ٹائپ کی ہے وہ بھی انٹیجر ٹائپ کی ہے سکس بھی ایک انٹیجر ٹیٹا ٹائپ ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ یوزر ڈیفائن فانکشن کے اندر بھی میں نے جو یوزر نمبر کو ویلیو ایسائن کرنی ہے نا وہ بھی انٹیجر ٹیٹا ٹائپ ہوئی چاہیے یہ ایسا نہیں ہو سکتے کہ آپ یہاں پہ سکس انٹر کر کوئی سٹرنگ ویریابل ویلیو انٹر کر دے اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے انٹیجر ٹیٹا ٹائپ تو یہ آپ کو ایک قسم کے ایرر دیں گے کیونکہ یہاں سے ہمیشہ آپ نے وہ ویلیو پاس کرنی ہے جو کہ اس یوزر ڈیفائن فانکشن کے اندر جو پیرامیٹر اس کے ساتھ میچ ہو سکے ٹیک ہے جب یہ یہاں سے کال ہو جائے گا یہاں سے جب یہ کال ہو جائے گا تو یہاں سے فار اگزیمپل اس نے سکس انٹر کر دیا اب آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اگر یوزر نمبر جو آپ نے انٹر کیا ہوا ہے اگر وہ سکس ہے تو ڈاریکٹ ریٹان ون کر دو حالانکہ سکس زیرو کے برابر نہیں ہے زیرو سکس از ناٹ ایکول ٹو زیرو زیرو کے برابر نہیں ہے تو یہ کنڈیشن کیا ہو جائے گی فالس ہو جائے گی اور ایلس پہ آ جائے گا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں یہاں سے ریکرشن کی تو میں یہ سالف کرتا ہوں ٹیک ہے اچھا دوسری بات یہ میں بول گیا ریکرشن کی تو ریکرشن کیا ہوتا ہے ریکرشن ریکرشن کیا ہوتا ہے ریکرشن وہ ریکرشن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس وہ فنکشن ہوتا ہے جو اٹسیلف کال کرتا ہے ٹیک ہے یعنی ایک فنکشن جو اپنی فنکشن کو کال کرتا ہے اس کو ہم ریکرشن کہتا ہے دیس فنکشن کال ٹو اٹسیلف ویچ اس کالڈ ریکرشن یعنی ہمیشہ وہ فنکشن ہوتا ہے ریکرشن جو اپنے آپ کو کال کرنا اپنے آپ کو کال کرتے ہیں اس کو ہم ریکرشن کہتے ہیں تو یہاں سے چونکہ یہاں سے 6 یہاں سے یوزر کے پاس چونکہ 6 انٹر کیا تو یہاں پہ کیا جائے گا 6 آ جائے گا اور پھر 6 ملٹیپلائیڈ بھائی اب یہاں سے دوبارہ یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ فانکشن ریکرشن فانکشن کال ہو رہے یعنی فیکٹ اپنے آپ کو کال کر رہے اور ایک ساتھ ساتھ ایک پیرامیٹر بھی پاس کرتے ہیں اور اس کی ٹائپ کیا ہے وہ بھی ایک انٹیجر ڈیڈٹ ہے تو یہاں سے اس نے یہاں پہ آپ 6 ہے 6 ملٹیپلائیڈ بھائی یہاں سے انہوں نے کیا پاس کیا کہ 6-1 یہاں سے انہوں نے پاس کیا 5 اور یہ 5 یوزر نمبر کے پاس آ جائے گی اب یہاں پہ یوزر نمبر کے پاس کیا ویلیو پڑی ہوئے یہاں پہ یوزر نمبر کے پاس 5 ویلیو پڑی ہوئے جب یہاں پہ آ جائے گا دوبارہ کنڈیشن چیک کریں گی ٹھیک ہے کنڈیشن فالس ہوگی دوبارہ ایلس پہ آئیں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ 6 چونکہ already return ہو رہا ہے ٹھیک ہے 6 اور یہاں پہ دوبارہ کیا جائے گی یہاں پہ 5 ملٹیپلائیڈ بھائی پھر یہاں سے کیا آپ کال کر رہے ہیں چونکہ یہاں پہ یوزر نمبر کے پاس کیا ویلیو ہے یوزر نمبر کی ویلیو اب ہے 5 5 مینس 4 تو یہاں پہ 4 آ جائے گی پھر کنڈیشن چیک ہوگی 4 is not equal to 0 then again ایلس والی پارٹ چلی گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ 4 آئی گی 4 مینس 1 3 پھر یہاں سے یوزر نمبر کے پاس 3 آئی گی پھر کنڈیشن چیک ہوگی until till جب یہاں پہ یوزر نمبر کی ویلیو جب ہو جائے گی 1 sorry 0 ہو جائے گی تو یہاں سے وہ ریٹرن 1 کر دے گا اور یہ آپ کو یہاں سے جتنی بھی ویلیو ہوگی نا for example یہاں سے آپ کو کیا ریٹرن ہوگی یہاں سے آپ کو ریٹرن ہوگی یہاں سے آپ کو ریٹرن ہوگی for example اگر 6 ہم نے رن کرنا ہے تو 6 multiplied by 5 multiplied by 4 sorry 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 جس کا result آتا ہے کہ 6 multiplied by 5 اور اس سے کیا آتا ہے 30 30 اور اس سے آتا ہے اس سے آتا ہے 30 multiplied by 4 120 اور 120 multiplied 720 یہ میرے خیال میں exact ہمیں پر 720 آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو ویلیو ریٹرن کر دی گی اور آپ کو ویلیو پرینٹ کر دی گی یہاں پہ آپ کے پاس ویلیو کیا ہو جائے گی پرینٹ ہو جائے گی یعنی آپ کے پاس یہاں پہ ویلیو 720 یعنی 720 پرینٹ ہو جائے گی چلو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیسے رن ہوتا ہے اب یہاں پہ میں انٹر کرتا ہوں 6 یہ دیکھیں 720 720 یعنی آپ کے پاس 6 کا فیکٹوریل کیا گیا 720 اب آپ سے دوبارہ ایک میسج آیا ہے کہ میسج پرینٹ کروایا ہے کہ اگر آپ اس پروگرام سے ایکزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا پریس کرو 0 اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو 1 پریس کر دیں تو اس صورت میں یہ یہاں پہ آپ سے ویلیو دیتے ہیں یہ جو آپ دوبارہ ویلیو انٹر کریں گے یہاں پہ آپ سے ویلیو کہ پریس 0 فار ایکزیکس اور کنٹینیو ٹو پریس 1 جب آپ نے ایکس کو 0 کر دیا تو یہ لوپ چلے گی دوبارہ اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر آپ 0 not equal to 0 ہے حالانکہ 0 0 کے ایکل ہوتا ہے تو یہاں پہ کنڈیشن کیا ہو جائے گی فالس ہو جائے گی اور ایکزیکٹ ہو جائے گی اگر ان کیس آپ یہاں سے اس کو 1 انٹر کر دیں تو 1 is not equal to 0 چونکہ وہ 0 کے برابر نہیں ہے اور پھر اس صورت میں یہ کنڈیشن true ہو جائے گی اور یہ دوبارہ چلے گی تو یہاں سے میں دوبارہ اس کو رن کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو پریس 1 انٹر کرتا ہوں اور میں 5 انٹر کرتا ہوں کہ میرے پاس 5 کا کیا فکٹوریل سے ریزلٹ آتا ہے میں نے 5 انٹر کر دیا اور ہمارے پاس 120 آ گیا اسی طرح میں 4 انٹر کرتا ہوں تو میرے پاس سوری اور میں نے انٹر نمبر تو فائنڈ فکٹوریل آفا گیون نمبر اچھا اب یہاں پہ میں نے انٹر کر دیا 4 تو 4 کا فکٹوریل کیا گیا 24 اب اگر آپ اسے اگزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 0 پریس کر دیں یہ دیکھ آپ پروگرام سے اگزیٹ ہو گیا تو یہ تا ہمارا آج فکٹوریل کے بارے میں کہ ہم نے کیسے فکٹوریل فائنڈ کرنا ہے using recursion recursion بھی بتائے کہ وہ کون سی فنکشن ہوتی ہے جس میں ایک فنکشن itself کال ہوتا ہے ایک فنکشن جو اپنے آپ کو کال کرنا اپنے آپ کو کال کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں recursion تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور فیڈ بیک لازمی دے دیں موسیقی